موسیقی ویلکم ٹو سیاست منع ہے آج ہمارا سپیشل شو ہے اس کی دو تین ریزنز ہیں پہلا ریزن یہ ہے کہ اس دفعہ ہم بہت دنوں بعد واقعی میں سیاست منع ہے کر رہے ہیں یعنی کہ ایک غیر سیاسی ٹاپک کر رہے ہیں جس کے اندر سیاست دانوں کا شاید دخل ہے لیکن اوورال یہ ہمارے معاشرے کے حوالے سے ہم شو کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں دوسری وجہ اس کی ایک مخصوص شو ہونے کی یہ ہے کہ آج میں نے ایک سے زیادہ مہمان بلائے ہیں حالانکہ میرے جو پہلے مہمان جو میں انٹریڈیوز کروں گا وہ میرے مہمان کم کو ہز زیادہ ہیں لیکن ان کے علاوہ بھی ہم آج تین لوگوں کے بیچ میں پلس ون پلس می ہم ایک ڈسکشن کرنے ہی کوشش کریں گے میرے ساتھ ہیں زفر علالی صاحب امبیسیڈر زفر علالی حارس خلیق صاحب سماجی کارکون ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ بولڈ پلیئر فور ویمنز رائٹس ان پاکستان سپیشلی اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر انیزن نیاز صاحبہ سائکائٹرسٹ ہیں مہار نفسیات ہیں اور ان سب کو بلانے کی وجہ آج کچھ ایسی ہے کہ ہم اگر ایکسپلین کرنے ہی کوشش کریں اپنے انٹرڈکشن میں تو اگر آپ ڈرائیڈکٹ ہیں یا آپ رائے حق سے ہٹ چکے ہیں یا صراط المستقیم سے اتر چکے ہیں تو آپ کو دنیا بھر کے اندر الگ الگ جگہوں پہ بھیجا جاتا ہے اگر آپ نے کوئی جرم کیا ہے تو آپ کو جیل بھیجا جاتا ہے اب وہ جیل کیسے ہوتے ہیں وہ محمد عامر اور محمد عاصف اور سمدان برٹ نے ہمیں دکھا دیا کہ انگریز جیل کس طرح کے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ بیمار ہیں ذہنی طور پہ بیمار ہیں نفسیاتی طور پہ آپ بیمار ہیں تو آپ کو الگ الگ جگہوں پہ بھیجا جاتا ہے سائیکائٹرک سینٹرز ہوتے ہیں خیال رکھا جاتا ہے آپ کو بیمار کی طرح کمزور کی طرح آپ کا خیال رکھا جاتا ہے کہ آپ کو کہیں سے تقویت مل جائے آپ واپس معاشرے کا ایک صحت مند حصہ بن جائے اور اگر آپ منشیات کے ایڈکٹ ہیں اگر آپ منشیات کے عادی ہو گئے ہیں اور آپ کے اردگرد کے لوگ اگر آپ مانتے نہیں ہیں کہ آپ عادی ہیں جو کہ ایک عام طور پہ رویہ ہوتا ہے لوگوں کا تو آپ کے اردگرد کے لوگ جو ہیں وہ آپ کا کیونکہ خیال کرتے ہیں تو آپ کو کچھ ایسی جگہوں پہ بھیج دیتے ہیں جہاں پہ آپ منشیات سے آہستہ آہستہ دور رکھے جاتے ہیں اور انسان کی ایک ہیلدی لیونگ کے طور طریقے کے قریب لائے جاتے ہیں اور چند ماہ کے بعد آپ چھوڑ دیے جاتے ہیں آپ کا خیال رکھا جاتا ہے اور پھر آپ سسائیٹی کے اندر مدد کرتے ہیں سسائیٹی کی ماشرے کی مدد کرتے ہیں تو یہ جو ڈرگ ریہبلیٹیشن سینٹر نوما چیزیں ہوتی ہیں یہ بہار ملکوں میں کیسی ہوتی ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہوتے ہیں بہار کے ملکوں میں اب یہ کچھ یورپین ویجویلز تھے کچھ کنیڈین ویجویلز تھے کچھ امریکن ویجویلز تھے یہ جب آپ منشیات زیادہ آپ ابیوز کر دیتے ہیں تو آپ کے جاننے والے ایک انٹرونشن نوما چیز کرتے ہیں یا اگر آپ روڈ پہ کہیں پہ ملتے ہیں زیادہ اوور ڈوز تو آپ کو پولیس جو ہے وہ یہاں پہ ایڈمیٹ کر دیتی ہے ان جگہوں میں سے شروع میں نکلنے سے گریز کرنے کی آپ کو کہا جاتا ہے لیکن بعد میں آپ in the end you recover and you come home اب آپ کو دکھاتے ہیں پاکستان میں drug rehabilitation center کیسے ہوتا ہے یہ خبر جب بریک ہوئی تو کیا خبر تھی الجزیرہ نے چلائی بی بی سی نے چلائی ہمارے ویجویلز پوری دنیا پہ چلے ٹوپک کیا تھا کہ جی مدرسے کے اندر دیکھیں کیسا سلوک ہو رہا ہے کسی کے سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی کہ اس کے اندر کہیں جان بوجھ کے کی کوئی element ہے یہ سوچے جارے تھے بھئی ایک criminal مفتی ہیں ان کے ایک criminal supporter ہیں اور وہ اسلام کے نام پہ دیکھیں کتنا جبر کر رہے ہیں پھر جب اصلیت تھوڑی سی سامنے آئی کہ یہ criminal ہیں یا نہیں ہیں یا آپ فیصلہ کیجئے گا ان کے ماں باپ نے ان لوگوں کو یہاں پہ زبردستی بھیجا جان بوجھ کے بھیجائے جانتے ہوئے بھیجائے اور تیرہ تیرہ ہزار روپے مہانہ بھی دیتے ہیں تاکہ ان کے یہ بچے ایک discipline کے تھوڑھ وہ سیکھ سکیں کہ وہ جو کرتے تھے وہ برا تھا اور ان کی زندگی میں ایک discipline ایک طریقہ آ جائے اور وہ طریقے سے وہ پھر اس منشیات کو چھوڑ دیں یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے جس دن یہ خبر بریک ہوئی ہم سمجھ رہے تھے کہ جی یہ اسلام کے نام پہ دہشتگرد بنا رہے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے سخت ردعمل آ گیا ایم کیو ایم نے کہا یہ بڑی سنگین صورتحال ہے یہ کیا ہو رہا ہے اور پھر اس کے بعد سب چپ ہو گئے اور ہم نے یہ دکھانا ہی بند کر دیا کیونکہ ہم تھوڑے سے امبارس تھے یہ پاکستان کے اندر ہمارا خود سے چوزن سلوک تھا لوگوں پہ میں یہ دسکشن شروع کرنے سے پہلے اپنے سارے گیس سے یہ کہوں گا کہ پلیز میں باریوں کے علاوہ if you have something great to give in then I'm sure please without me having to ask you can't be very good at this یہ Dr. صاحبہ if we start with you یہ this is all we can do for people جو لوگ بیمار ہیں ان کے ساتھ بس ہم یہ ہی کر سکتے ہیں کہ جی چینز میں ڈالنے سہی ہیں دیکھیں جو صحیح ریہابلیٹیشن سینٹرز ہوتے ہیں اس کے لئے ٹرین لوگ کام کرتے ہیں اور پاکستان میں اب آپ کو پتا ہے سکائیٹری کے لئے بھی کوئی اچھے سینٹرز اتنے سے نہیں ہیں خاص طور پر long stay patients کے لئے خاص طور پر drug rehabilitation کے لئے کافی عرصہ چاہیے ہوتا ہے ایک تو acute detoxification ہے پھر اس کے بعد rehabilitation ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس ایس سچ کوئی بڑا institution نہیں ہے جو ہی جنرل hospitals ہیں psychiatry کے جو medical colleges سے attached ہیں وہاں وہ detoxicate کر کے اور پھر یہ کرتے ہیں دو تین private ہیں جسے wellness وہ well clinic کے کیا ہے پر they charge phenomenal amount of money جو کہ ایک عام شخص نہیں دے سکتا اور یہ یقیناً غلط ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے پر ماں باپ ظاہر پریشان ہوتے ہیں دن بھر وہ لڑکا پڑا ہوا ہے بالکل اور اس کی زندگی کا کچھ پتا نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ relapse rate heroin میں 99% ہے تو یہ سارا ڈاکٹرز آپ بتا دیتے ہیں وہ پھر کیا کریں اور یہ جو لوگوں نے offer کیا ہے وہ ظاہر مولانا تھے جنہوں نے یہ کیا ہے unfortunate بات جو سب سے بڑی ہے وہ یہ کہ یہ تو drug rehabilitation کی بات ہے even education کے لیے ماں باپ اپنے بچوں کو بلکہ مفت بھیج دیتے ہیں یا پھر پیسے لے لیتے ہیں مولانا جو so called inverted commas مولانا کہتے ہیں but either way I think جو ایک چیز جو خاص طور پر اس وقت بتانی چاہیے وہاں بھیج رہے ہیں تو یہ it's not human way of treating اتنا آپ چینز ڈال کے کسی کو رکھ رہے ہیں اور دوسری بات اگر لوگ ان کو مدرسے میں ڈال رہے ہیں وہاں پہ ان کو وہ ٹیروریس کی ٹریننگ دے رہے ہیں تو وہ بھی غلط ہے لیکن ڈرگ صاحبہ یہی تو یہی تو misnomerز ہیں وہ مدرسے کے طرز پر نہیں وہ ایک drug rehab center کو تیرہ ہزار روپے جو کہ ہماری minimum wage سے ڈبل سے زیادہ ہے یا ڈبل کے قریب ہے وہ دے کے بھیج رہے تھے کیونکہ ان کو ہمارے معاشرے میں اس سے بہتر کوئی حل نہیں ملا یہ یقیناً بہت افسوس کی بات ہے اور I think اس میں جو بڑے بڑے اتنا بڑا ہمارے یہ drug rehabilitation drug drug کیا کہنا چاہیے نہیں drug culture تو خیر ہے بہت بڑا ہے ظاہری بات ہے ہمارے یہ بہت زیادہ ہے اتنی سستی یہ ملتی ہیں چیزیں کہ بچے بہت اس سے عادی ہو جاتے ہیں پلس اتنے drug pedlers ہیں افغانستان قریب ہے وغیرہ وغیرہ بر جو اصل چیز جو ہے جو drug addiction کے اوپر جو بڑے بڑے ہمیں وہاں پہ وہ مل رہے ہیں پیسے مل رہے ہیں انجیوز ہیں وغیرہ ہیں وہ کچھ نہیں کرتے ان کو اس طرح کے centers کھولنے چاہیے اور دوسری بات یہ کہ میں ان سے پوچھنا ہے یہ چاہیے کہ انہوں نے یہ رکھ تو لیا پر یہاں پہ کوئی trained psychiatrist تھا یہاں پہ کوئی social worker تھا کوئی اس قسم کا آدمی تھا وہ نہیں تھا تو اب باباپ کو بھی دیکھنا چاہیے نا کہ ان کو خود کو بھی دقل استعمال کرنی چاہیے کہ اس طرح کے لوگوں کو بھیجوا کے مطلب ایسی جگہوں پر بھیج کے لیکن ڈاکٹر صاحب we'll come back to this but ہلالی صاحب یہ ڈاکٹر صاحب کا پوائنٹ واضح ہو گیا اس طرح کے لوگ اور مطلب آپ بہتر جگہ ہیں لیکن انہوں نے بھی تو پٹائی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو سارے بچے تھے جن کی پٹائی ہو رہی تھی یہ گھر پہ پٹائی کیا کرتے تھے جب ان کی ڈرگز ختم ہو جاتی تھیں یا پھر جب یہ مشکلات کا شکار ہوتے تھے یہ گھر کے اندر ایک برڈن ہوتے تھے جن کو پیسے دے کے وہاں جمع کر آیا ہمارے معاشرے کی بھی ہمارا حسن ہے کہ ہم شور مچاتے ہیں مسکم اگر ہیں بھی دیکھیں پہلے تو بات یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ بڑا انفورچنٹ ہے مگر جو آڈنری مریض ہے اس کا کیا ہے اس کا آپ کسی گورننٹ ہاسپٹل میں جا کے دیکھ لیں باہر کدھر پڑے ہوئے ہیں لوگ مر رہے ہیں لوگ تھہرے تھہرے مر جاتے ہیں معنی یہ تو ایک سپیشل کیس آف ڈرگ ایڈکس ہے ان کو تو آپ ویسے ہی ان کا تو کوئی گناہ یوں میں سے کہ انہوں نے کوئی غلطی کی انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی ان کی صرف غلطی یہ ہے کہ وہ غریب پاکستانی ہے نمبر ایک دوسری بات پہ آپ آ جائیں یہ جو لوگ ان کو بھیجتے ہیں یہ ماں باپ ایسے لڑکے کو میں تو بائی دو وی ادھر چالی سال کا آدمی بھی تھا پتہ نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ بھیجتے ہیں چالی سال کا بھی ریلیٹیز بھیجے ہوں گے جو بڑے تھے ادھر میں نے چار ڈرگ ایڈکس دے یا ان کو ادھر آپ بٹھا دیں جھاڑیوں میں گند اور غلازت میں جو ان کو ہوشی نہیں ہے یا ان کو چین کر کے یہ میڈیکل سینٹرز میں آپ کہہ رہے ہیں یہ درست ہے نہیں میں نہیں کہتا درست ہے میں کہتا ہوں چوئیس بیٹوین ڈیول اور ڈیپ بلو سی آپ کو کیا چوئیس ہے آپ کے پاس آپ کیا دیکھیں آپ اگر غریب ہیں آپ کو مشکل یہ تیرہ ہزار مہینہ جو کوئی دے رہا ہے میں خیال میں ایک دو شاید دیتے ہوں گے سب نہیں دے رہے تھے صحیح کہ میں نے کہا دوسرے تو سب بیچارے غریب لوگ ہیں اور پانچ پانچ اور چھے چھے اور ساتھ ساتھ سال کے بچے ہیں تو اور کیا آپ کیوں آپ لوگ اس کو سیریسلی نہیں لے رہے ہیں آپ کے کیا پرسنٹیج ہے پاکستان میں ڈرگ ایڈکس کا بتائیں سب سے بڑا سنٹر فر ڈرگ آپ کہہ رہے ہیں پاکستان میں دس میں سے ایک آدمی نشاور نشاور سبسٹنسز کا عادی ہوتا ہے عادی ہوتا ہے ٹین پسنٹ ہارڈرگ 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 سپوچ وچ اور جن تو نہیں ملتا ہے آپ کو وہ سب اس پہ سپہ بندی ہے بائی دو وے اس پہ تو چالیس لاشے میں پتہ نہیں کھڑاک اور یہ وہ ادھر ادھر جو ہے یہ بڑے ڈرگ ہم ملتے ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا عام پندرہ روپے بیس روپے میں چرس یہ چیزیں مل جاتی ہیں یہ تو وسکی کے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں ہمارے لوگ کوس گارڈز جو ہیں اس پہ تو اس کے پیچھے تھوڑا سا آئے سرحی علاج صاحب یہاں پہ اگر رکھے ہم اپنے حریس خلیق صاحب کو انکلوڈ کریں حریس صاحب پہلے تو معذرت ساری سر آپ اسلام آباد سٹوڈیو میں تو we'll have to try and include you as best we can and we invite you to say whatever you want whenever you want یہ ہمارے دونوں پارٹسپنٹس کی تھوڑی سی کانٹرڈکٹری ویوز ہیں ڈاکٹر صاحبہ کی ویو یہ ہے کہ جی آپ اپنے ماباپ دیکھیں کس طرح کا خیال کر رہے ہیں حلالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سے بہتر کیا کر سکتے ہو کر کے دکھاؤ باتیں ذرا کم کرو آپ کا کیا خیال ہے جعفری صاحب ایک تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی سیاسی موضوع ہے اور اس کو بالکل آپ نے جو فرمایا کہ غیر سیاسی آج کا موضوع ہے ایسا نہیں ہے اس کا تعلق اس بات سے کہ ریاست اپنی ترجیحات کیسے متعین کرتی ہے میں حلالی صاحب سے جو ہے وہ ان کی بات کی تائید کروں گا کہ جو ہمارے ریاست کی ترجیحات ہیں اس میں صحت تو نہیں شامل ہے اس میں تعلیم شامل نہیں ہے اس میں عقل کی بنیاد پر فیصلے کرنا شامل نہیں ہے اور جو ریاست کرتی ہے اس کا ایک کیسکیڈنگ ایفیکٹ ہوتا ہے سماج پہ سماج میں جس قسم کے اکینات ہوتے ہیں اس کا اثر خاندان پہ ہوتا ہے اور خاندان کا جو ہے وہ فرد پہ ہوتا ہے تو یہ اس کو میرا خیال ہے کہ اسی طرح سے دیکھنا چاہیے کہ کہاں جائیں گے بچے اور کہاں جائیں گے لوگ اور کیوں وہ کسی ہسپتال میں بھیجیں گے جبکہ کوئی ہسپتال ایک تو اول تو موجود نہیں ہے اور اگر کوئی موجود ہے بھی تو اس کے جو حالات ہیں وہ حلالی صاحب نے جیسے ذکر کیا وہ سب کے سامنے دوسری ایک بات یہ کہ یہ بنیادی طور پر ایک پسماندہ اور غیر تعلیمیافتہ معاشرہ ہے اور جب میں کہتا ہوں غیر تعلیمیافتہ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ خاندہ نہیں ہیں جو لوگ خاندہ ہیں بھی لٹرٹ ہیں بھی ان کے جو فیصلے ہیں وہ کوئی علمی اور عقلی بنیادوں پر نہ ذاتی زندگی کے ہوتے ہیں نہ اجتماعی زندگی کے ہوتے ہیں اور ایک خاص طرح کی جب آپ ایک مذہبی اور بہت زیادہ ریجیمنٹڈ ایک زندگی گزارتے ہیں جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ بلنکرز لگے ہوئے ہیں اندھیری لگی ہوئی ہے اور آپ کو بس سیدھے راستے میں چلنا ہے کوئی سوال نہیں اٹھانا کسی قسم کی کوئی عقل کی بات نہیں کرنی تو لوگ ظاہر ہے کہ ضعیفل اعتقادی کی طرف جاتے ہیں وہ اسی طرح کہ دیکھئے اگر مدرسے میں جو مولانا حضرات کے پاس انہوں نے بھیجا تو اس میں یقیناً ایک مذہب کا ایلیمنٹ بھی ہے اور میرا خیال ہے اب کھل کے اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے کہ جو مذہب کا استعمال پاکستان میں مذہب کو عقل کے برخلاف لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں چھوٹی چیزوں سے لے کے بڑی چیزوں تک یہ سب اس کا ریفلیکشن ہے اور ایک بات اور یہ کہ یہاں منشیات جو اس بڑے پیمانے پر ان کی جو آمد ہوئی اور جو جس طرح سے وہ رائج ہوئی پاکستان میں پہلے بھی لوگ مختلف قسم کے جن کو آپ سوفٹ ڈرکس کہہ رہے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اور دنیا میں ہر چگہ کرتے ہیں مگر یہ زیا صاحب کے زمانے میں خاص طرح کا اس کا سیاسی پسمنظر ہے جب پتال ڈالر کی کلاشنکو آئی تھی تو اس کے ساتھ دو ڈالر کی ہیروین بھی آئی تھی حالی صاحب میں ڈاکٹر صاحبہ بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہے میں ان تک بھی جاؤں گا I'll give you some time in a bit لیکن میرا یہ مذہب ٹھیک یہ مذہب کے نام پہ مذہب کی خلاف ورزی تھی لیکن ڈاکٹر صاحبہ انہوں نے آپ کی انسٹیوشن سے رجوع نہیں کیا وہ ہی کہنا چاہ رہی ہوں ہسپٹل سے رجوع نہیں کیا وہ ان کے پاس گئے جی بالکل بی چوئیس پیسے دیکھیں میں یہی آپ سے کہنا چاہ رہی ہوں تیرہ ہزار اگر دیئے بھی ہیں 50% نے 25% نے کافی پیسے ہیں اور انہوں نے کیوں نہیں کافی پرائیوٹ انسٹیوشنز ہیں کراچی میں بہت سارا ہے ایک ریکاوری ہے دو تین اور ملیر میں ہیں وہ مطلب کافی ہیں اور کیا کہتے ہیں ایدی سینٹر ایدی سینٹر جو ہے اس میں بہت سارے ڈرگ ایڈکٹس ہیں مور ار لیس اس سے ملتا جلتا ہے ماحول پر وہ چینوں میں اتنا نہیں لکھاوا ہے نمبر ون اور کسی کو رکھا بھی ہے اور دوسری بات وہ پیسے نہیں لیتے نہ وہ پھر وہ ان کا سو کالڈ انورڈیٹ کامرز مولانا اور ریجیڈیٹی اور وہ اس طرح کا وہ ٹریٹمنٹ نہیں ہے ایک چیز جو میں خاص طور پر کہنا چاہوں گی یہ جو خاص طور پر مدرسوں کے مطالق میں بات کرنا چاہوں گی چاہیے سیکائیٹری کے وہ ڈرگ ایڈکس کی بات ہو یا نسیاتی مریض ہوں یا یہ معصوم بچے ہوں جن کو کہ آپ ٹرین کر کے غلط چیزوں میں لگا دیتے ہیں ایدر وے ریلیجن تو ایک طرف یہ ہے نمبر ون نمبر ٹو آپ کے پروگرام سے ایک میسج جو جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ ہائیلی کرمینل یہ ایک طرح سے مجرمانہ حرکت ہے جس پہ معاشرے کو خاص طور پر ہمارے ہیومن رائٹس والوں کو آپ جیسے لوگوں کو میڈیا کو اس پہ احتجاج کرنا چاہیے کہ ہاؤ کم یہ بچوں کو وہاں پہ بھیجا جاتا ہے ان کو ان کی چائل ہوت سے ان کا بچپن کو راپ کر دیتے ہیں جوکٹر صاحبہ میرا احتجاج تو اپنے خلاف اور اس معاشرے کے خلاف اور آپ لوگوں کے خلاف ہوگا کہ یہ ایسی صورتحال کیسے پیدا ہوئی کہ پاکستان میں کراچی میں کراچی میں بلکل ماں باپ نے آپ لوگوں کے پاس جانے سے پہلے ان کے پاس کیسے بھیج دیا اگر اتنا خیال تھا کہ اس بچے پر تیرہ زیادہ روپے خرچ کر دیتے ہیں اسی کو کہتے ہیں جیسے انہوں نے کہا مطلب لیٹریٹ ہونا یا تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہونا is not only thing اسی سے اقل نہیں آ جاتی انسان کی دماغ کی جو جس طرح میں ہم لوگ بہت شورٹ سائٹڈ اور ٹرنل ویجن ہو گیا ہے اور ہر چیز کو ریلیجن پہ ڈال دیتے ہو اتنے مایوس ہو گئے ہیں سوسائیٹی سے یا ڈاکٹر سے یا سپیشلس سے کہ اب ہم سوچتے ہیں کہ سب جھوٹے ہیں سب پیسے کھاتے ہیں یہ کرتے ہیں تو یہ مولانا ہے کیونکہ اللہ کے نام پہ ہو رہا ہے تو ایک طرح سے اللہ کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں انہوں نے پبلک شوڈ نو دار کہ سمپل بولانا یا داڑی والا لے کے یا جو نماز پڑھنا ہے وہ ہی نیک نہیں ہے دسپلین اب دسپلین ڈالنے کا ایک طریقہ اگر انہوں نے مذہب کو سمجھا ٹھیک کہ یہ دسپلین ڈال دیں گے وہ جو بھی تھا دیکھیں مذہب میں اس طرح کا دسپلین کہیں نہیں ہے یہ تو شیطان کی کاروائی ہے تو پھر خدا ہی نکالے گا آپ کیوں کہتے ہیں یہ ریلیجیس نہیں یہ کیوں بھیجتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ شیطان گز گیا اس کے اندر اس کو نکالو ہاں جب جن نکالنے کے لیے ڈنڈے مارتے ہیں تو چرس کی اثرات نکالنے کے لیے ڈنڈے مار لیں تو اس کا مطلب دیکھیں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں یہ پویزن پھیل چکا ہے کہ ہمیں صحیح غلط کا پتہ نہیں ہے نہیں بٹوائی ریزورٹ تو وائیلنس ریکھیں جعفری صاحب جعفری صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ ڈاکٹ صاحبہ نے بلکل ٹھیک فرمایا کہ مذہب کی جو روح ہوتی ہے جو سپرٹ ہے اس سے تو کوئی یہ نہیں کہہ رہا ظاہر ہے اس کی تو اپنی ایک اقدار ہے اس میں ایک سچ کی اور نیکی کی تعلیم دی جاتی ہے مگر سوال اس کے استعمال کا ہے چونکہ جب جو اس کا ٹیکسٹ ہے اس کے اتنے سارے انٹرپیٹیشنز اویلیبل ہیں اور اس کے علاوہ لوگوں کی جہالت ہے تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس کا ایک پورا ایک ویسٹڈ انٹریسٹ ہے جو مذہب کے نام پر پاکستان میں سیاست بھی کرتا ہے آپ مجھے برائے میربانی یہ ایکسپلین کریں کہ کراچی میں پاکستان کا آخری بچا کچھا موڈرٹ ہمارے آج کے حساب کتاب سے موڈرٹ ایک کاؤزمو پولٹن سٹی جس کے اندر پاکٹس ہی صحیح لیکن ہر طرح کی پاکٹس آس پاس ضرور رہتی ہیں تھوڑے سے ایک دوسرے کو مار لیا کرتے ہیں جب ہمارے ہاں لسانی فسادات نمہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن رہتے ہیں کلوس کوارٹرز میں رہتے ہیں اس شہر میں اگر اس چیز کی اجازت ہے تو سر اندرونیبول یہ بھی آپ نے ایسے کیا خوب بات کی کہ تھوڑا سے ایک دوسرے کو مار لیا کرتے ہیں اس پہ تو داد دینے کو جی چاہتا ہے لیکن جو بات ہے دیکھئے بات اصل میں یہ ہے کہ ایک پورا سماج کا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے اس ٹرینڈ میں یہ سمجھنا کہ ایک شخص جس کو کوئی بیماری ہے اس کو بیماری کے طور پر اس کو ایک میڈیکل کنڈیشن کے طور پر دیکھنے کے بجائے اس کی آپ سپریچول ہیلنگ شروع کر دیتے ہیں تو اب یہ تو اس کا میں جو آپ کو مثال دے رہا تھا دیکھئے ایک بہت بڑا تاؤن پھیلا تھا یورپ میں پدرویں سولویں صدی میں ایک گریٹ پلیک تھا اس وقت وہاں کے لوگوں نے جو یورپ کے جو لوگ تھے یورپ آج سے پانچ سو برس پہلے جس مقام پہ تھا تو وہاں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ چونکہ گناہ بہت بڑھ گئے ہیں یورپ میں یہ انلائٹنمنٹ سے کچھ عرصے پہلے کی بات ہے تو اس لئے یہاں تاؤن پھیل گیا میں نے بلکل ایسی ہی باتیں اپنے گناہگار کانوں سے دو ہزار پانچ میں جب زلزلہ آیا ہے اور سترہ ہزار بچیاں اور بچے مزفرہ آباد کے ناکس سرکاری سکولوں کی دیوارے اور چتے گرنے سے شہید ہوئے ہیں اس وقت میں نے اسی قسم کی باتیں سنی تھیں کہ یہ جو پچھتر ہزار اسی ہزار لوگ آزاد کشمیر میں اور شمالی پاکستان میں جو شہید ہوئے ہیں زلزلے کی وجہ سے اور حکومتی سٹرکچرز کے گرنے کی وجہ سے یا ان کے ریگولیٹ نہ کرنے کی وجہ سے یہ تو آپ بہت پرانی باتیں کریں تو وہ اب کوئی گناہگار لوگ تھے تو اگر آپ بجائے اس کے کہ یہ اس کو ٹھیک کریں کہ بلڈنگ کنسٹرکشن کے کیا قوانین ہونے چاہیے اگر آپ کو وہ گناہگار لگ رہے ہیں تو پھر بھائی یہی چیز آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی زلزلے کی جو بات کی نا ہم لوگ بالا کورٹ میں کام کر رہے تھے ہمارا چھوٹا سائے وہ ہے انجیو نہیں ہے تو ہم لوگ وہاں گئے آپ یقین مانیں بالا کورٹ میں لوگ استغفار وہ پڑھنا چاہیے استغفار اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے پر اللہ رحمان رحیم ہے اور آپ یقین مانیں وہ بچے عورتوں کا ہم نے سب ان میں ریگ ہو جا کہ ان کا گروپ لے کے ہم بات کریں اور ان کو اللہ یہ جو ہے یہ اس طرح کے ہر دنیا کے ہر کونے میں ہوتا ہے جیسے آپ نے ابھی کہا پلیگ ہے وہاں پہ ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان پریشانی میں ہوتا ہے اور اس کی ایک برے وقت آ جاتا ہے تو ہم اس طرح کی بے قوفی کی باتیں کرتے ہیں میں آرز یہ کر رہا تھا کہ 500 سال پہلے جس قسم کی باتیں یورپ میں ہوتی تھی وہ ہمارے ہوتے لیکن سعی میں ریلیجن کے بارے میں اس کو ہٹا کے کیونکہ ہم صرف لوگوں کو غصہ کریں گے اور کچھ نہیں کر بائیں گے نہیں ہے کہہنا چاہیے کہ ریلیجن کا ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے اور آج ہم جس چیز بھی بات کر رہے ہیں اور ہلالی صاحب کی ایک بڑی ایسی ویو ہے جس کو میں سننا چاہ رہا ہوں علالی صاحب یہ ٹھیک تھا یہ چینز اور ڈنڈے اور ڈسپلین نہیں میں تو صرف یہ کہتا ہوں اگر ڈرگ ایڈکٹ کو اگر آپ نے رسٹرین کرنا ہے تو بہت طریقے ہو سکتے ہیں اچھے ویلویٹ کفز لگا کے ان کو پلنگ کے ساتھ باغ دیں یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے سیڈیٹ کر سکتے ہیں سیڈیٹ بیسکلی سیڈیٹ جا کے انجیکشن دینے لگ جائے بس بیسکلی سیڈیٹ آپ کو چین کرنا ہے میں صرف آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ بچے کے پاس رہ نہیں سکتے اس کو دیکھ بھال نہیں کر سکتے اس لیے آپ کے نوکری کرنی ہے آپ نے اپنی روزی کمائی ہے آپ کی بی بی اگر ہے تو وہ نہیں کر سکتی تو اس لڑکے کو اب آپ کیسا دیکھ بھال کریں میں سیسائیٹی کے حوالے کروں گا ماشرے کے حوالے کروں گا سیسائیٹی کے حوالے آپ تو مریض کو نہیں دیکھ سکتے ہیں ایک ہی طریقہ یہ ہے ہر گورمنٹ سرونٹ اور ہر منسٹر اور پولیٹیشن کو کہہ دیں کہ آپ پرائیویٹ ہاسپٹل نہیں جا سکتے آپ کو پبلک ہاسپٹل جانا چاہیے اور اگر ہم آپ پاگے پرائیویٹ ہاسپٹل میں تو آپ کو ادھر ہی چین کیا جائے گا آپ دیکھیں گے ہمارا سیچویشن کتنا بہتر ہو جائے چینز اور ڈنڈوں کے علاوہ بہت ضروری ہے چینز اور ڈنڈے تو بہتی ضروری علاوہ کوئی حل بتائیں گے آپ تو بس کیرٹ پہ ہی بات کرتے رہتے ہیں کبھی سٹک کے طرف بھی آئے ہیں آپ ان کو فائن کرتے ہیں ان کو جرمانہ کرتے ہیں ان کو نکالتے ہیں کچھ نہیں ہوتا جب تک آپ کے حکمران جو ہیں جب تک وہ یہ نئی سٹا آپ نے پرائیویٹ کو سننا ٹی وی پہ کہنے لگا چار بہت امپورٹن چیزیں ہیں جو میں نے کرنا ہے ان میں سے ایک پی آئے ایک ان میں سے پی آئے انہوں نے ریلوے کا ذکر نہیں کیا ہیلتھ کا ذکر ہی نہیں کیا اس لیے بھئی وہ افیکٹ ہوتے ہیں پی آئے نا جب ان کو لیکن میرا خیال میں جو ایک چیز جو سب سے بڑی بات ہے حکومت دیفنیٹ ڈکری بات ہے آپ کہتے ہیں کہنا چاہیے آنکھوں پہ بھی پردے پڑ گئے ہیں کہ آم پبلک ان کو پتا ہے اسپطال ہیں ان کو پتا ہے کہ درگ ایڈکس کی جگہ ہیں ایوری سیویل آسپیٹ میں اتنا بڑا وہ یونٹ ہے ہر جگہ ہے تو why didn't they take them there تو why didn't they اس میں ریلیجن کا بہت بڑا element ہے میرے بھائی بہت بڑا element ہے کیونکہ وہ ہر مرز کی دواب اسی کو کر رہے ہیں میرے خیال میں وجہ یہ ہے اگر یہ سارا incident کسی ہماری اور بستی میں ہوتا تو یہ حساب کتاب نہیں ہوتا کراچی میں یہ اس لیے اس لیے سراب گوڑ تھا اس کو ہم اگنور کرتے ہیں اس سے دور رہتے ہیں اس کے دن سے دور رہتے ہیں اس کو ایک سیاستی مسئلہ بناتے ہیں تو یہ افغان تھے افغان آپس میں کر رہے تھے لہٰذا ایک بلائنڈ سائٹ تھے ہمارے ریسسٹ لوگوں کی اور اس وجہ سے شاید وہاں پہ یہ خیال نہیں آسکتا but isn't that a fact it is a fact because they have isolated themselves from کراچی ورنہ ہمارے اوپر پھر آیٹس چلنا شروع ہو جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں سیاست بنائیں ہمارے آیٹس تین میں مانیں back with you after a break موسیقی